بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان ہم بات کرنے جا رہے ہیں پرتگال ٹی آر سی کی تیمپریری ریزیڈنٹ کارڈ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جو کہہ سکتے ہیں آپ اٹس ای فرس سٹیپ کہ آپ کہیں پر سٹیپ اپ کرتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں یا اپنی لائف کا ایک نئی لائف آغاز کرتے ہیں اب ٹی آر سی حاصل کرنے کے لیے بہت سارے سٹیپ ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں یا اس کو آپ اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر سٹیپ کے اندر اپنی ہی ورکنگ ہے اور کسی اور کی ورکنگ آپ کے اوپر ایمپلیمنٹ ہو ضروری نہیں ہے اس کا اپنا سسٹم ہے لیکن ٹی آر سی کو جو آپ نے حاصل کرنا ہے اس کے اندر یہ دیکھئے آپ کو میں اگر گوگل سرچ کروں کہ پرتگال ٹی آر سی تو آپ کو گوگل کیا بول رہا ہوتا ہے جو آپ نے سرچ کرنا ہے پڑھیں گے کہ ٹی آر سی سٹینڈ فور ٹیمپریری ریزیڈنسی کارڈ یہ آپ کو ملتا ہے اور آپ وہاں پر اپنی ریزیڈنسی کر سکتے ہیں بٹ اس کو ٹیمپریری کیوں بولتے ہیں بکوز یو آر نوٹ اپن پرمننٹ ریزیڈنٹ آف پرتگال تو آپ جب ٹیمپریری ہوں گے چونکہ آپ پرمننٹ نہیں ہیں تو آپ وہاں جواب کریں کام کریں بزنس کریں کچھ بھی کریں دنیا بھر سے جو ہمارے پاکستانی یا ہمارے جو ایشیانس سری لنکانس انڈینس یہ جو گئے ہیں نا دبائی میں قطر میں اومان میں بہرین میں مسکت میں کہیں پر بھی گئے ہیں یہ لوگ سب ٹیمپریری ریزیڈنٹ پر ہوتے ہیں ٹیمپریری ریزیڈنسی نہیں ہونکے ہونے والے ہوتی تو ٹیمپریری ریزیڈنسی بری چیز نہیں ہے آپ کے لاکھوں پاکستانی ہیں نا دبائی میں یا سوی جرب میں تو وہ ٹیمپریری کارڈ کے اوپر ہوتے ہیں اگر ہم لائف کی بات کریں ان یورپ کی تو ٹی آر سی کا جو کارڈ ہے یہ آپ کو صرف پرٹوکال دیتا ہے اور دس پرٹوکال پروائیڈ پرمنٹ ریزیڈنسی تو سوال آپ کرتے ہیں کیا مجھ کو ٹی آر کے بعد پی آر مل سکتا ہے تو اسے جواب ہے بہت بڑا یس انہوں نے بلوک میں لکھا ہوا یس اگر آپ اپنی زندگی کو وہاں پر پانس سال گزارتے ہیں تو ان کو بھی سمجھ میں آجاتا ہے اور آپ کو سمجھ میں آجاتا ہے تو اس طریقے سے ایک رشتہ قائم ہوتا ہے پرٹوکال کا آپ کے ساتھ اور پرٹوکال اتنا برا نہیں ہے انہی یورپ کے آپ بولیں گے جی کوئی بہت بری کانٹری ہے نمبر ون نمبر ٹو اٹھ اپنے آپ کو جو ہے وہاں پر اپنے کو پلیس کرتے ہیں اس کام کے لیے کہ آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں اس کام کے لیے کہ آپ شنجن سٹیٹ کے اندر ہیں آپ ستائیس ملکوں میں گھوم سکتے ہیں پھر سکتے ہیں جا سکتے ہیں اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں دوسری کانٹری جوائن کر سکتے ہیں وہاں پر جوب کر سکتے ہیں نمبر ٹری آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سے پلائے کرنا ٹو کانیڈا آسٹیلیا یو ایس سے یا بٹیابر جو بھی نام آپ لیں گے آسان ہے کہ نہیں ظاہر سے باتا ہے مشکل ہے اب میرے پر الزام یہ لگا دیتے ہیں کہ یہ بتاتا بڑی سانی سے ہے بھائی میں آپ کو مشکل کر کے کیسے بتاؤں ہوررر میوزک لگا لوں ڈراؤنی میوزک لگا لوں کیا کروں میں کیوں ڈراؤنوں میں آپ کو محنت کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے محنت کرنی ہے جو محنت کرے گا اس کو پھل ملے گا جو محنت نہیں کرے گا اس کو پھل نہیں ملے گا ویزا دیکھیں نا ویزا کے اندر اب اکثر اوقات ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں کہ ریشو کے چل رہا ہے لوگ جاہ بھی رنگینے جا رہے یہی سوالات ہوتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے اب آپ نے پرائز بونڈ خریدنا ہے اب آپ پہلی بینکر کو بول رہے ہوتے ہیں کہ جی پرائز بونڈ تمہیں لے رہا ہوں انام لوگوں کے نکل رہے ہیں اب آپ سٹریٹ بینک چلے جائیں لائنے لگی بھی ہیں جن کے انام نکلے ہوئے ہیں اب آپ کا اگر نہیں لگا انام تو یہ تو ایک سیپریٹ کیس ہو گیا تو لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ جی بڑے نام نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں آپ سٹریٹ بینک تو جائیں آپ کھنے تو ہو آپ کو لائن میں راستہ نہیں ملتا آپ کی بری نہیں آتی اتنے ہی نام نکل رہے ہیں تو انام تو نکل رہا ہے آپ کا نہیں نکل رہا تو نکل سکتا ہے لیکن ڈیپنڈ کرتا ہے ٹائم پہ ہر چیز ٹائم پہ ہوتی ہے انام نکلنا نہ نکلنا آپ کے اوپر ہے لیکن پرائز بونڈ خریدنے کہ خریدتے ہی اگر آپ گرنٹی مانگیں گے کہ میں پرائز بونڈ تو ملے لیتا ہوں مگر مجھے شورٹی دو کہ میرا انام ایک کروڑ کا ضرور نکلے گا تو بھائی اس کی شورٹی آپ کو بینک نہیں دے گا کوئی دارہ نہیں دے گا اس لیے سے ہم بھی کسی بھی اپلائے کرنے والے کو یہ نہیں کہتے کہ یہ آپ اپلائے کر لیجئے تو آپ دو مہینے کے بعد اپنے آپ کو پرتوگال میں کسی ساحل کے اوپر لیٹا ہوا پائیں گے ایسا ہم بھی نہیں کہتے اب آپ آجائی ریلسٹک ہونا پڑتا کہنے کا مطلب یہ ہے تو اس نوٹ اپ مطلب کی بٹ نہیں رہا ہے کچھ بارش نہیں ہو رہی یہ بیسو کی آپ کو خود سے ہی کچھ کرنا پڑتا کوئے کھوڑنے پڑتا ہی جو سمجھ لیجئے How do I can get TRC TRC کے اندر ایک option یہاں پر دیا ہوا ہے وہاں کو میں انفارم کر دیتا ہوں یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کی انکم دیکھیں جن لوگوں کو ہم نے ٹریٹ کیا پہلے مجھے یاد ہے میرے ہاتھ سے کتنے ہی لوگوں نے ٹریٹ کروایا اور وہ لوگ گئے ان کا تھا تقریبا تقریبا چھ سو ستر کے قریب قریب ہمارے پاس یورو کا ہوتا تھا دیکھیں اس ٹیم یوروپ بھاری تھا یہ بات بھی تو ہے اب یوروپ بھاری نہیں رہا مگر انہوں نے کر دیا ہے ایک ہزار ستر اگر آپ کی ایک ہزار ستر کے قریب ایک انکم ہے تو اس پر آپ جو ہے اور آپ یہ پروف کر دیتے ہیں کہ جی میرے پاس آتی ہے انکم آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو سوشل میڈیا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈیجرل مارکننگ کے اندر کام کرتا ہوں آن این ارلنگ کرتا ہوں میرا یوٹیوب چینل ہے میرا یہ ہے میرا وہ ہے میں اپور پر کام کرتا ہوں میرا پیسہ باہر سے آتا ہے بھائی نہیں بھیجتا مطلب آن لائن کام کرتا ہوں تو اگر اس کی انکم ایک ہزار ستر سے اوپر ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں میں نے کہا لفظ اپلائے کر سکتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے اچھے بھی دیں گے میں نے کہا اپلائے کر سکتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ جی یس یو گت گت ٹیمپریری ریزن پرمٹ اگر آپ ریگولر پیسیف انکم فرمیور انویور انویور اینویسمنٹ اور آپ وش ٹو سیٹل ان پروٹوگال تو انہوں نے تو کہی دے کہ آپ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی آپ کی پولیس سیٹیفیکٹ ہے آپ کی بیماریاں ہیں آپ کی تمام چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں تو پروسیس کا حصہ بنیں گی ٹھیک ہے ایک تو پیسی بھی انکم کی بات ہو گئی تو جو آنے ہی آنے ہی ہے مطلب جو لوگ آن لائن کام کر رہے ہیں ہمارے پاس بھی ڈیجیٹل مارکٹنگ آپ جانتے ہیں کہ ہے تو ان لوگوں میں سے جو ایک ہزار ستر کو پہنچ گئے کیونکہ اب تقریبا تقریبا ڈالر یونو برابر ہے تو وہ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک بات ہو اچھا ایک شکایت ہو سکتی ہے وہ میں پہلی جواب دے دوں نیچے کمنٹس بہت سارے آئیں گے تو ان کو پہلے ریپلائی کر دوں اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فلانکہ کسی بھی کنٹری کا نام لیں گے ہمیں اس کی اپوائنمنٹ نہیں مل رہی ہے دیکھیں پورتوگال یہ نہیں کہ آپ پورتوگال کی ہی زد کے اوپر آپ نے لینی ہے اگر آپ کو پورتوگال جانا ہے تو یہ شنجن اسٹیٹ ہے آپ کو ستائیس ملکوں ہیں جو بھی تیار ہے دینے کے لیے اپوائنمنٹ آپ لے لیجئے وہ ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ وہاں پہ لے سکتے ہیں بکوز آپ پہ لینڈ شنجن ایریہ اور آپ کو پہلے گا کوئی آپ کو نہیں بولے گا کہ آپ آج ہوتھ رہے ہو سپین کے اندر تو کہاں چل پڑے کون پیشہ بھی گھومے گا یہ کوئی انلوجکالی بات ہے چلک ہے نا تو یہ دماغ میں رکھیے گا اچھے ایک چیز میں اور کلیر کر دوں پھر آپ کو میں آگے بڑھتا ہوں کہ can I go Canada with TRC on Portugal یہ میرے سوال سوال سامنے آ گیا تو اس میں کہا you are a citizen of Portugal you don't need a stamped visa to travel to Canada the only thing you need to in Canada ETA the good thing is that the ETA is a lot easier to get than conventional visa اور آگے کہتا ہے keep in mind that you won't need to visa an embassy to apply for this document اگر آپ کے پاس یہ TRC جیب میں آ گیا ہے تو آپ کو Canada کے لیے کوئی حجت نہیں کرنی ہے آپ گھر میں بیٹھئے گھر میں آپ ETA apply کیجئے اور ETA آپ پر کہتا ہے نا definitely آئے گا اور آپ travel کر سکتے ہیں Canada میں آپ کو embassy نہیں جانا آپ کو کچھ نہیں کرنا وہ کہے آپ کو کچھ نہیں کرنا just ETA apply کیجئے online fees دیجئے ایک کاغذ آ جائے گا اس کاغذ کو اپنے پاس رکھئے اور fly کر جائے تو یہ اتنا easy آپ کے لیے ہو جاتا ہے اب کہتے ہیں دوسرے طریقہ ایسے آدمی بھی ہوگا جو کہتا ہے کہ میرے پاس تو 1070$ نہیں ہے میں نہیں کماتا ٹھیک ہے فائن یورپ نہیں کماتا کوئی بات نہیں تو وہ کہہ کرے گا وہ تھوڑی سی اپنی travel history بنالے ہمارے office رابطہ کر سکتا ہے دیکھیں ہم لوگ TRC میں ڈیل کرتے ہیں ہم پی آر میں ڈیل کرتے ہیں ہم ورک ویزا میں ڈیل کرتے ہیں ہم وزر ویزا میں ڈیل کرتے ہیں آپ وزر ویزا میں جب ہم نے کہا تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں سپین پورتگال کوئی بھی نام لے لیں سوزر رینڈ فرانس کوئی بھی نام لے لیں جرمنی لیکن اپورمنٹ اس کے مل رہی ہوگی وہی بات آپ کی جو مسئلے مسائل ہیں تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن آپ تھوڑی سے اپنی ٹرابل ہسٹری بنائیں اپنے پاسپورٹ کو بلینک مت رکھیں لیکن آپ TRC کے خواب دیکھ رہے ہیں TRC آپ کو نہیں ملنے لگی پاکستان سے TRC وہاں اترنے کے بعد ملتی ہے اور وہاں پر کوئی ہم نے کوئی جال نہیں بچھایا ہوا وہاں پر آپ نے اترنا ہے آپ نے وزرڈ ویزا لینے ہیں آپ پر کچھ آپ نے ہمارے آفیس کو بولنا ہے کہ جی مجھے ٹرابل ہسٹری کرنی ہے ایک ہی ٹکٹ کے اندر چار پانچ ملک مجھے بنا کے دیں تاکہ میں وہ دو تین اپنے اپنے اپسوٹ کرلوں سپیلز کرلوں اور اس کے بعد میرا پاسپورٹ ٹھیک ہو جائے گا اور میں پرٹوگال اور میں پر شنجن اسٹیٹس جب اب وہاں اتریں گے پرٹوگال میں کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو سٹ کر لیا ہے دبائی کے اندر کہیں پر کر لیا ہے کیونکہ وہاں سے آگے اور آسان پڑھتا ہے ان کی لئے بھی ٹرابلنگ مست ہے ٹرابلنگ کرنی بڑے گی بلینک پاسپورٹ پہ نہیں ہوگا تو وہاں سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ وہاں سے اپنے آپ کو سٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا ہوں گے اور آپ کوئی بھی جو بھی ویزے دے رہے ہیں اس ٹائم جو آپ کو پتا ہے جو اچھے ویزے دے رہے ہیں اس میں سپین بھی آتا ہے اور کنٹریز بھی ہیں تو وہاں پر آپ اپنا ڈال کر کے پرٹوگال جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایزی لی ایزی لی کلنسلٹنٹ مل جائے گا جو آپ کو ٹی آر سی کے لیے اپلائی ڈاکومنٹ کروا دے گا اور اس کے بعد پھر آپ وہاں پر رنہ شروع کر دیجئے اپنا ٹائم گزاریے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریے اور فیملی کے ساتھ آپ رہتے ہوئے وہاں پر پانچ سال کم از کم میرا ایڈوائز ہے کہ پورے کیجئے وہاں سے لیجئے اپنے ڈاکومنٹ پورے کروائیے ایک سوال اور آپ کے دماغ میں آپ رائے گا کہ ہم اگر اپلائی کر لیتے ہیں اور ہمیں پی آر مل جاتی ہے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا تو یہاں پر آپ کو پتائے جا رہا ہے کہ اگر آپ کو یہاں پر دوہزار اکیس کے مطابق آپ کو آن آرائیول اور ویزا فری انٹریہ ملتی ہیں ایک ایک سو چھاسی ملکوں میں یعنی کہ وان ہنڈرڈ ایٹی سکس آپ ٹوٹل اگر آپ دیکھیں اقوائی مہتحدہ کو تو ایک سو ترینوے ملکوں کا ذکر آپ سنتے ہیں وہاں پر کے اویلیبل ہیں دنیا میں جس میں سے ایک سو چھاسی کے اندر تو آپ کے انٹری ہو گئی تو پیچھے لے گئے تقریباً سات ملک تو ان کو چھوڑی دیجئے پورے دنیا کے اندر آپ جا سکتے ہیں اچھے ایک تو اپرچنورٹی ہو گئی کہ آپ ویزرڈ ویزا پر جائیں اور آپ وہاں پر اپنی سکونت اختیار کریں اپٹی آر سی اپلائی کریں ایک آپ نے اپٹی آر سی اپلائی کیا جو آپ کو میں نے پہلے طریقہ بتایا اس کے بعد ایک طریقہ اور ہے جو آن لینڈ ارننگ کے حساب سے ایک طریقہ اور ہے یہاں پر کہتے ہیں کہ ان پاکستانی سڈل ان پرتوگال پرتوگال ریزیڈنس ویزا پرمننٹ ریزیڈنسی آویلیبل ریزیڈنٹ و پاکستان کے لیے پرتوگال گولڈن ویزا جو بہت سارے پاکستانوں نے حاصل کیا ہے جو انویسمنٹ لوگوں نے کیا اس میں بھی ہم نے کام کیا ہے ہم نے کائپٹل ٹرانسور کے اندر کے بھی کام کیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا جو مین جو ہمارے پاکستان کے اندر ہماری شہرت ہے وہ ہے ہماری through job creation this is your chance for immigration to پرتوگال jobs کے اندر ہمارا جو پرگرام پرتوگال ہو کورتا ہے that is called یورپ گول پرگرام اچھا گول پرگرام اور کینیڈا کے لیے کینیڈا ریڈ پلس اور دنیا بھر کے لیے diamond worldwide program job کے لیے ہماری جو وہ ہے وجہ شہرت ہے پاکستان کے اندر پاکستان سے بار دماغ میں رکھیے گا وہ لوگ جو ہمارے صد online attached ہیں جو کام کر رہے ہیں اور جو fees women کر دیتے ہیں online ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ ویٹس اپ تو کر دیتے ہیں اچھی بات ہے اس کے علاوہ وہ لوگ ویٹ نہ کریں وہ لوگ فوراں دو کام ضرور کریں ایک وہ ای میل ضرور کریں اپنی سلپ کو ای میل ضرور کریں ای میل ضرور کریں نمبر وان ای میل ہر ویڈیو کے نیچے دی ہوتی ہے اس ویڈیو کے نیچے بھی ای میل دی ہوئی ہے ای میل ضرور کریں نمبر ٹو لازمی اگر ان کی جواب آ جاتا ہے ان کو ای میل کے ذریعے اور ای میل میں اپنا نمبر ضرور ڈراؤپ کریں اگر آپ نمبر نہیں ڈراؤپ کریں گے تو آپ سے ہم رابطہ کیسے کریں گے آپ نمبر ضرور ڈراؤپ کرنا کچھ بھی مطلب ہے آپ صرف سلپ اٹیج کریں اپنے پیمنٹ سلپ اٹیج کریں ان کو ٹائم دیں تاکہ وہ ویریفیکیشن کریں کیونکہ ہمارے کمپنی پرائیویٹ لیمیٹڈ ہے ہم کو ایک دن لگتا ہے آن لائن ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو تو وہ نمبر ضرور ڈالیں تاکہ وہ کمپنی خود ہی کانٹیک کر لے کہ جی آگی پیمنٹ رسیو ہو گئی ہے اور ہم انیشیئٹ کرتے ہیں اس کو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پھر بھی ایک دن سے دو دن ہو گئے ہیں لیکن جواب نہیں آیا تو وہ لوگ جو ہے وہ لوگ فورا کال کرنی کوشش کریں لینڈ لائن کے اوپر گیارہ سے پانچ کی بیچ میں کال کریں کال نہیں لگتی دوبارہ کریں دوبارہ کریں کوشش کریں لیکن ایک سے دو کی بیچ جب آپ کو چھوڑ دیجئے، کال کریں کال لگ جائے گی آپ یہ سینے نہیں کال لگے گی نہیں پورا دن کال چل رہی ہوتی نہیں کال لگے گی کال لگ جائے گی تو ان کو بول دیں کہ میں نے ویٹس اپ کیا ہے میرا یہ نمبر ہے پلیل اس کو فوراں نکال کرنا الگ سے ریکٹیفائی کر کے اس کو فوراں آپ وہ کریں تو یہ دو طریقے ہیں ایک لینڈ لائنٹو کال جو کہ لگ جائے گی کال ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہا رہا کہ آسانی سے لگ جائے گی فوراں لگ جائے گی لیکن لگ جائے گی کال دوسرے دے گا ای میل کا ہے تو اس کو مت مس کیجئے گا جانے تک بعد اس کی پروسسنگ کا ہے اب اس کی پروسسنگ جانا ٹیکنیکل معاملہ ہے کبھی کبھی کہتے ہیں آپ پروسسنگ کرنا بتایا ہی نہیں آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ لوگ eligible ہیں to go پرتوگال to settle down in پرتوگال اور to settle down in یورپ anywhere in یورپ وہ ہم کر سکتے ہیں اب اس کا کام جانا وہ step by step ہوتا ہے یعنی کہ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس کٹیگری میں فال کریں گے میں نے آپ کو تقریباً تین چار سے بتا دیا تیئر سی حاصل کرنے کے آپ کس میں فال کریں گے سب سے اچھی بات ہے کہ آپ نے اسسسمنٹ کروالیں سب سے بہترین بات یہ ہے اسسسمنٹ کروالیں اسسسمنٹ ریپورٹ اپنے نکلوائی ہے یا تو اپنی خود کروالیں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنے آپ کو یہاں eligible پاتے ہیں اور apply کر لیجئے تو آپ کو اسسسمنٹ نہیں پتے ہیں کہ ام ناٹ اوکے مجھے کرنا چاہیے مجھے یورپ کرنا چاہیے مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے کس کٹیگری میں کرنا چاہیے میں کہاں eligible بن رہا ہوں میرا سکور کیا بن رہا ہے میں ہوں کون اپنے آپ کو جانا چاہتے ہیں تو اس کے پھر کانسلنگ ہوتی ہے کانسلنگ اس طرح ہوتی ہے کہ میں بھی نہیں کر سکتا اسسسمنٹ کے بغیر تو آپ اپنے اسسسمنٹ کروائیے آپ کو دو دن تین دن کا ٹائم دیا جائے گا آپ کو پورا اسسسٹ کیا جائے گا اس میں اسسسمنٹ کے بعد وہ رپورٹ میرے پاس آئے گی اور پھر میں آپ کو بریف کروں گا کہ آپ کو کون سا راستہ اپنانا چاہیے اور آپ کو اسسسمنٹ پلس کانسلنگ جو ہے وہ آپ کو بالکل فائنل ورڈز دے دیتی ہے کہ یہ کام آپ کے لئے بہترین ہے یہ آپ کے پاس ہیں اور آپ آج کس کام کے لئے eligible ہو دو سال کے بعد کس کام کے لئے eligible ہو چار سال کے بعد کس کام کے لئے eligible ہو کیونکہ ہر بندے کے ساتھ option بدلتے رہتے ہیں فیملی کی وجہ سے بچوں کی وجہ سے اپنی وجہ سے ایج کی وجہ سے کام کی وجہ سے سکل کی وجہ سے بہت سارے فیکٹرز ہیں تو یہاں پر ہر بندے کا اپنا اپنا معاملہ ہے ٹھیک ہے نا ڈائریکٹ تھڑے ہو کے سامنے یہ بولنا کہ میرے لئے کیا حکم ہے یا کیا سین ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میرے بس کی باہر ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں ملتے ہیں